اللہ رب العالمین و سلام و سلام و علی خاتم النبیین اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد انکمان صلی اللہ تعالی ابراہیم و علی عبر اینکا حمد مجید اللہ مبارک علی محمد و علی محمد انکمان بارکتا علی ابراہیم و علی عبر اینکا حمد مجید رب اشراح لی صدری و یاسل لی عمری و احلالقدت من لسانی یفقہو قولی بچھلی آیت کریمہ میں ہم نے وہ مقالمات سنے جو نو علیہ السلام اور ان کی قوم کے سرداروں میں جو ہوئے تھے جو کافروں میں سے تھے دیکھیں یہ نو علیہ السلام کی تبلیغ کا عرصہ کچھ چند برس تک محیط نہیں ہے یہ کچھ تقریباً ساڑھے نو سو سال تک کا عرصہ پھیلا ہوا ہے ساڑھے نو سو سال اور جب آپ تنگ آگئے اتنی عزائیں دی گئیں آپ کو کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کو اتنا مارتے تھے کہ مار کے جب آپ بے ہوش آ جاتے تو اس کو جب وہ کپڑے میں لپیٹ کے آپ کے گھر چھوڑ آتے تھے اور آپ صبح اٹھتے پھر اللہ کی تبلیغ کرنی شروع کر دیتے ایسے ہی ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے تو ایک بڑا آدمی جو اپنی لاتھی ٹیکے ہوئے تھا اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس بڑے کی اس کی جو ہے وہ باتوں میں نہ آنا یہ بڑے دھوکے دیتا ہے اس نے کہا بابا ذرا لاتھی تو دکھاؤ لاتھی دے کے جو ہے وہ حضرت نو علیہ السلام کو جو ہے وہ اس نے مارا اور لہو لہان کر دیا اس حد تک آپ صبر فرمایا کرتے تھے کہ آپ کہتے تھے کہ چلیں اچھا یہ نسل گزر جائے اگلی نسل ٹھیک ہوگی آپ نسلوں تک ان کا انتظار کرتے رہے تھے اس حد تک لیکن اس کے باوجود جب وہ قوم جو ہے وہ نہیں قابو میں آئی تو پھر آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ارز کیا رب اے میرے رب انی دعوت قومی لیلن ونہارا میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پھکارا لیکن یہ قوم جو ہے باز آنے والی نہیں رہی ہے رب لا تذر و اتذر الالارض من القافرین دیر اب اللہ اس میں سے کسی کو مت چھوڑ اگر تو نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو پھر یہ وہی فساد کرے گا اب پھر وہی جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ زمین میں نافرمانیاں کرے گا فساد پھلائے گا اب آپ اندازہ لگا لیجئے حضرت نو علیہ السلام کا کہ نسلوں کی نسلیں گزرتی جا رہی ہیں ایک دو دن بات نہیں ہے چند برس کی بات نہیں ہے صدیوں کی بات ہے یہ ساڑھے نو سو سال کس حد تک پھر آپ کو عذیتیں دی گئیں کہ جب آپ کے دین سے جو ہے وہ پھر یہ بدعا نکلی کہ اللہ میں نے تو اپنی قوم کو صبح شام پکارا لیکن اس قوم نے جو ہے وہ میرا مان میری بات نہیں مانی تو ان میں سے کسی کو بھی مت چھوڑ جب یہ بات ہوئی تو پھر آپ کی طرف وحی کی گئی وَأُوْحِيَا اور وحی کی ہم نے وحی کی الٰہ نوح نوح کی طرف اَنَّهُ بِشَكْ وَلَنْ يُوْمِنُ مِنْ قَوْمِكَا اب تیری قوم ایمان نہیں لائیں گے اب تیری قوم میں سے لوگ ایمان نہیں لائیں گے اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَا سوائے ان لوگوں کے جو چند ایمان لا چکے ہیں اس کے علاوہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے فَلَا تَبْ تَعِسْ پَسْتُ مَتْ غَمْگِينَ ہو مَتْ مَایُوسُ ہو بِمَا قَانُوا يَفْعَلُونَ جو یہ کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ آیت کریمہ ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ ہم نے نوح جب یہ دعا مانگی تو دعا مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور پھر وحی کی کہ جو لوگ ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لے آئے ہیں اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اب تو جو یہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو اور اس کے اوپر غم ننج ہے وہ نہ کیا دیکھیں ایک ویسے بھی نیچر کا اصول ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کی چھانٹی کرنے کا فیصلہ کر لیا اب چھانٹی کرنے اگر ہم ایک ٹوکرے میں کچھ پھل رکھتے ہیں اور اس پھلوں میں کچھ چار یا چھے یا آٹھ دس جو ہیں وہ اچھے اور تازہ ترو تازہ ہیں اور باقی جو ہے وہ سڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہوگا کیا ان سڑے ہوئے پھلوں کو نکال دیا جائے گا اگر وہ سڑے ہوئے پھلوں کو ہم نہیں نکالیں گے تو جو تازہ ہیں ان کو بھی وہ خراب کر دیں گے تو جو چند لوگ بچے تھے یہ نہ ہو کہ وہ بھی جو ہیں وہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ غم نہ کیجئے جو لوگ ایمان لانا چاہتے تھے لے آئے ہیں اب تمہاری قوم میں سے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا پھر اور یہ وہی بات جو ہے لفظ کیا ہے سنا سنا کا معنی کیا ہوتا ہے اسی سے ہماری لفظ جو ہے وہ سنت بھی ہوتا ہے سنا بنانا کسی چیز کا اللفظ جو ہے وہ عمر کے لیے استعمال ہوا ہے اور بنا الفلک فلک کہتے ہیں کشتی کو واحد کے لیے جمع کے لیے واحد کے لیے جمع کے لیے مذکر کے لیے مونس کے لیے یہ سب کے لیے فلک کی لفظ استعمال ہوتا ہے تُو بنا کشتی بائیونونا سامنے سات آئینوں کا مطلب کیا ہوتا ہے آنکھیں اور اس کے ساتھ نا بائیونونا میری آنکھوں کے سامنے یعنی کہ ہمارے سامنے رہ کے ہماری حدہ اب اللہ کی آنکھیں اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ مطلب اس کا یہ ہے تھا کہ اب ہماری نگرانی میں ایک کشتی بنا اس کشتی کا سائز بتایا گیا تری کے کار بتایا گیا اب نو علیہ السلام تو پہلے جو ہے وہ کوئی کارپینٹر نہیں تھے ان کو تو نہیں بتا رہا کیسے بنانی ہے بائیونونا اور بنا کشتی ہمارے سامنے ہماری حدایت کے مطابق وَوَحِينَا اور وحی کی کیا لفظ ہے وحینا وَوَحْيَنَا وَوَحِينَا وَوَحْيَنَا اور وحی کی ہم نے اور حکم دیا ہم نے لفظ یہ ہے وَحْيَنَا اور حکم دیا ہم نے وَلَا تُخَاطِبْنِ اور نَا تُو اب لفظ کیا ہے مخاطب مخاطبات ان سے اور نہ تو خطاب کرو بات کرو نی مجھ سے کس لئے نون وقایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے اور نہ تم بات کرو فِلَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات مت کرو ظَلَمُون جنہوں نے ظلم کیا ہے ظلم کرنے والے کون تھے جو اللہ کو جھٹلا رہے تھے جو اللہ کے رسول کو جھٹلا رہے تھے یہ جو اللہ تبارکت اللہ کی وحی آئی وہ ہی بات جہاں وہ چل رہی ہے وَسْنَ الْفُ الْقَبَائِيُنَنَا پَسْتْ اور بناو کشتی ہمارے سامنے ہماری نگرانی میں وحی اینا اور وحی کی ہم نے حکم دیا وَلَا تُخَاتِبْنِ مَتْ بَاتْكُرُو مُجھ سے فِلَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں ظَلَمُون جنہوں نے ظلم کیا ہے اِنَّهُمْ بَشَكْ وَمُغْرَقُونَ اب لفظ کیا ہے غین رے کاف غرق ہونا کیا ہوتا ہے ڈوبنا اب اس کے مفعولن کے وزن کی اوپر ہے وَوْنُون جمعہ کے لیے ہے اِنَّهُمْ بَشَكْ وَوْ دُوبْنے والے ہیں وہ غرق ہونے والے ہیں وہ غرق کیے جانے والے ہیں وَيَسْنَوْ اور جب وہ بنا رہا تھا وَوْ جو ہے وہ علاماتِ مزارے لگا ہوا ہے یہاں پہ کون بنا رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام اور جب وہ کشتی بنا رہے تھے وَقُلَّمَ اور جب بھی مرہ مرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے گزرنا اسی سے ہم کہتے ہیں نا مرورِ زمانہ گزرا ہوا زمانہ کہ ایک ودت جو ہے وہ گزرتی ہے وہ مرہ اور جب بھی گزرتے علیہِ اس پر سے اس پر سے کس سے حضرت نوح علیہ السلام کو جب دیکھتے کشتی بناتے ہوئے دیکھتے ملاؤن سردار ان قومِ ہی اس کی قوم کے من قومِ ہی اس کی قوم سے اور جب بھی اس کی قوم کے سردار اس کے اوپر سے اس کے پاس سے گزرتے ساخروں لفظ کیا ہے ساخرہ ساخرون سے جس کا معنی کیا ہوتا ہے مزاک اڑانا ٹھٹھا اڑانا اسی سے لفظ جو ہے مسخرون بھی ہے تمسخری کرنا وہ جمع کیلئے لگا ہوا ہے وَقُلَّمَا مَرْرَا لَيْهِ اور جب بھی گزرتے اس پر سے ملاؤن من قومِ ہی اس کی قوم کے سردار ساخروں منہو مزاک اڑاتے اس پر ٹھٹھا اڑاتے ہنستے اس کے اوپر کالا کہتے کہا ان تسخرو اگر تم اب یہاں پہ دیکھئے یہ لفظ جو ہے یہ علامات مزارے کی تسخرو اگر تم مزاک اڑاؤگے منہ ہم پر فَإِنَّا تو بے شک ہم نسخرو اب یہاں پہ جائے وہ یہ علامات مزارے دیکھئے لفظ کیا ہے ساخر یا تا الف نون تسخرو تو مزاک اڑاتا ہے یا اڑائے گا نسخرو ہم مزاک اڑاتے ہیں یا اڑائیں گے یسخرو وہ مزاک اڑاتا ہے یا اڑائے گا یہ یاج ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے تا سیکنڈ پرسن کے لیے الف پرسن فرس پرسن سنگلر کے لیے اور نون فرس پرسن پرسن پلورل کے لیے تو بے شک نسخرو منکم ہم بھی تم میں سے تمہارا مزاک اڑائیں گے تم سے کما جیسا کہ تسخرون تم اڑا رہے ہو اور جب بھی گزرتے اس قوم کے سردار وہاں سے مزاک اڑاتے اس کا کہا اگر تم ہمارا مزاک اڑاتے ہو تو ہم بھی مزاک اڑائیں گے اسی طرح جس طرح کہ تم مزاک اڑا رہے ہو جس طرح تم تمسخر کر رہے ہو فصوفہ پس صوفہ کا مانا کیا ہوتا ہے انقریب جلد ہی انقریب تالمون تم جان لوگے پس بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا من یاتی ہی عذاب کس پہ آتا ہے عذاب کس کی اوپر آتا ہے عذاب یخزی ہی وہ اس کو رسوا کرنے والا لفظ کیا ہے اخزاؤن اصل میں لفظ یہ یا ان ہے یہ یا کو جو ہے وہ حمزہ میں تبیل کر دیا گیا اس کا مانا اسی سے خزین ہوتا ہے مانا کیا ہوتا ہے ذلت والا رسوائی والا وَيْخْمِيَاتِهِ عذابِ یخزی ہی کون ہے جو عذاب جو ذلیل کرے گا رسوا کرنے والے گا وَيَهِلُّو یہ ہلو ہوتا ہے حلن نازل ہونا لفظ کیا ہے لن اور یہ یا جو ہے وہ علامات مزارے لگا ہوا ہے اور وہ نازل ہوتا ہے علیہِ کس پر عذاب مقیم ایسا عذاب مقیم ہمیشہ والا دائمی ہمیشگی والا اور کس پر وہ ہمیشگی والا عذاب نازل ہوتا ہے کالا یہاں پہ جب وَكُلَّ مَا مَرَّا علیہِ مَلَعَاون مِن قومِهِ اور جب بھی گزرتے اس قوم کے سردار مزاق اڑاتے اس کا کس کا کہ یہ کیا بنا رہے ہو کہا اللہ کہنے کہا اَن تَسْخَرُوا مِن نَا اگر تم ہمارا مزاق اڑاؤگے تم فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِن کُم تو ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے کہ مَا تَسْخَرُون جیسا کہ تم کر رہے ہو جیسے تم ٹھٹھے اڑا رہے ہو فَصَوْفَةَ عَلَمُن ان قریب تم جان لوگے مَنْ يَعْتِهِ اَذَابٌ جُخْذِهِ کس کے اوپر وہ رسوائی والا ذلت والا عذاب آتا ہے وَيَحِلُّو اور نازل ہوتا ہے لئے کس پر اَذَابٌ مُقِيم دائمنگی والا ہمیشگی والا عذاب کس کے اوپر آتا ہے اب جس صدر یہ بات ہوئی کشتی کی تو کشتی کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ یہ کشتی بننے میں سو سال لگا کہا گیا جب کشتی بنا تو پوچھا کس چیز کی کشتی بناوں میں کہا ساگوان کے درخت لگا اب وہ درخت لگائے گئے درخت بڑے ہوئے کہا کہ اس میں چالیس سال یا سو سال لگے اور پھر اس کے جو ہے وہ اس کو سکھایا گیا اس کے تختے بنائے گئے اور تختے بنانے میں ایک روایت میں شاید سو سال کا ذکر ہے ایک روایت میں جو ہے وہ چالیس سال کا تذکرہ بھی ہے اور پھر کشتی کا سائز بتایا گیا بعض جگہوں پر بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ سو ہاتھ لمبی تھی بعض میں ہزار کی بات ہوئی ہے بعض میں دو ہزار کی بات ہوئی ہے کہ دو ہزار ہاتھ لمبی تھی اور سو ہاتھ چوڑی تھی اور تیس ہاتھ جو ہے وہ اچائی تھی اس کی اب ہاتھ جو وہاں پہ لیا گیا ہے وہ انگلی کی پور سے لے کے کندے تک لیا گیا ہے کتنی چھڑائی تھی اور تین منزلہ تھی وہ نیچے والی منزل میں چپائے اور جانور تھے دوسری میں کہا گیا ہے بعض روایات میں کہ وہ انسان خود ازرنو اور لوسے لوگ تھے اور اوپر والے میں پرندے تھے ایک میں یہ کہا گیا ہے کہ نیچے چھپائے اور پرندے تھے دوسری میں جہاں وہ اناج بغیرہ تھا اور تیسری میں یہ خود تھے تو یہ تین منزلہ ایک کشتی اس کی شکل بھی سمجھائی گئی کہ اس کی آگے سے جو ہے وہ مرک کی طرح اٹھی ہو درمیان میں سے پاٹ اس کا بڑا ہو پیچھے سے جو ہے وہ مرک کی دم کی جیسی ہو اس طرح کا اس کو نقشہ پروپر بنا کے سمجھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ یہ کشتی بنائیے ہماری ہدایات کے مطابق ہماری ہی آنکھوں کے سامنے اور اب یہ اتنے لوگوں نے ان لوگوں نے اتنا ظلم کر دیا ہے ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے کیا تھا کہ شاید نور علیہ السلام پھر جو ہے وہ اللہ سے رحمت کی دعا کر لیں تو یہاں پہ یہی کہا گیا ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے جو لوگ تمہاری بات نہیں مانے اب ان کے مقدر میں ڈبونا لکھ دیا گیا ہے ان کے مقدر میں جو ہے وہ ہلاکت لکھ دی گئی ہے اب ان کے بارے میں بات نہ کرنا انہم مغرقون اور جب بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں وہ ڈبوئے جانے والے ہیں اور جب وہ کشتی بنا رہے تھے فَكُلَّ مَا مَرْرَ عَلَيْهِمْ عَلَامُ ویسے یہ ایک بات ہے بھی ایک ریگستانی علاقہ جہاں پہ پانی کا کوئی اتنا خاص عمل دخل نہیں ہے جس وقت وہاں پہ ایک جہاز ایک کشتی بننی شروع ہو گئی اور لوگوں نے مزاق بڑھانا شروع کر دیا یہاں پہ تو پانی کہاں سے آئی یہ سہرہ میں اب لوگ کہتے لگے کہ پہلے تو یہ بابا جہاں وہ دیوانہ تھا اب تو لگتا ہے یہ سٹھیا گیا ہے کہ سہرہ میں جہاں وہ کشتی بنا رہا ہے دریہ جہاز بنا رہا ہے یہ کہاں چلائے گا یہاں پہ پانی تو ہے نہیں اب بات یہ ہے کہ جس جو لوگ حقیقت شناس ہوتے ہیں جن کو جہاں وہ چیزوں کا پتہ ہوتا ہے اب نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا اللہ نے وحی کر دی کہ ڈبوئے جانے والے ہیں تو اب دیکھئے ہنسنے کا مقام کس کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے جو کشتی کو دیکھے ہنسنے ہیں یا نوح علیہ السلام کا کہ نوح علیہ السلام حقیقت جان چکے ہیں کہ یہاں پہ پانی آئے گا اور صرف کشتی میں بیٹھنے والے بچیں گے اور یہ لوگ جو صرف کیافے لگا رہے ہیں جو صرف اپنے طور پر جو ہے وہ بادیہ نظر میں باتیں کر رہے ہیں تو ہنسنے کا مقام کس کے لیے ہے کون ہنسنا چاہیے حقیقت کس کے پاس ہے نوح علیہ السلام حقیقت جانتے ہیں وہ دل میں ہنسنے ہیں کہ یہ بے کوفی کر رہے ہیں یہ ہمارا مزاق اڑا رہے ہیں ان کا مزاق اڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ ڈبوئے جانے والے ہیں جبکہ وہ بادیہ نظر میں وہ حق کی بات نہیں جان رہے لیکن اور خام خواہ جہاں مزاق اڑا رہے ہیں تو اب حقیقت جس کو حقیقت کا پتہ ہے وہ دوسروں کے اوپر جاہے وہ ہنستا ہے کہ دیکھیں حقیقت اندر سے تو یہ بات ہے یہ آگے سے یہ باتیں کر رہے ہیں جس کا کوئی سرپیر نہیں ہے تو یہی چیز ذہن میں رکھئے جس وہ کشتی بنا رہے تھے جب بھی لوگ گزرتے وہاں سے ملاؤن سردار ان کے وہی سردار جو مزاق اڑایا کرتے تھے اس کی قومیں ساخیرومن سٹھا گیا ہے کشتی بنا رہا ہے اب حقیقت حال کا حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جسے قداب نے کوہ صفحہ پہ یا صباحہ کہ میں تمہیں ایک بڑے عذاب کے دن کی خبر سنا رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو لوگوں نے مزاق اڑایا تھا اور کیا کہا تھا ابو لہب نے بتیجے تُو نے اس کام کے لیے بلایا ہے ہلاکت ہو تجھ پر اب ہلاکت کس پہ تھی ہلاکت لہب پہ تھی یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حقیقت حال کس کو بتا تھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبیوں کو وہی کے ذریعے وہ ساری چیزیں بتا دیتا ہے وہ روشناس کرا دیتا ہے اب کہاں اس نے تھا لیکن ہلاکت ان کی ہوئی پھر بکہ کے جو سردار تھے وہ سردار جو ہے وہ کہاں گئے بدر میں ان کا کیا مقام ہوا ستر کے پوری کی پوری اوپر والی صف جو ہے وہ جھاڑ دی گئی اور ابو لہب کا اپنا کیا مقام ہوا تو ان کی گلٹی سے اس کے گھر والے جس کی اوپر جو ہے وہ اس کو اتنا مان تھا وہ کہا کرتا تھا اگر محمد کا دین سچا بھی ہوا تو وہاں مال دے کے چھڑا لوں گا بکہ کے چار امیر تین آدمیوں میں سے تھا وہ اور پھر جو ہے وہ اس کا کیا حال ہوا کہ اس کے گھر والوں نے جب وہ ایک کونے میں ڈال دیا پڑا پڑا مر گیا اور کسی نے اس کی لاش کو ہاتھ لگانے کی بھی زہمت نہیں کی وہی اولاد جس کے اوپر اس کو مان تھا وہی مال جس کے اوپر اس کو مان تھا انہوں نے اجرت پہ حبشیوں کو بلایا اور لکڑیوں سے ٹکوز سے دے کے گڑا کھودا اور اس میں پھینکا اور اس کے اوپر جائے ہو گئی تو ہلاکت کس کی ہوئی اب جو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں اللہ کے نبیوں یہی بات ان کی جب بھی وہ گزرتے وہ گزرتے جو ہے وہ انس کا مزاق اڑاتے اور پھر حضرت نو علیہ السلام کہتے اگر تم ہمارا مزاق اڑاؤگے تو ہم بھی تمہارا مزاق اڑائیں گے اور تمہارا مزاق اڑائیں گے کس طرح جس طرح تم ہمارا مزاق اڑا رہے ہو تم ہم پہ ہنس رہے ہو کہ یہ پاگل ہیں یہ دیوانے ہیں تو جس سکت ہماری باری آئے گی ہم کہیں گے کہ تم پاگل اور دیوانے تھے کہ حق کی بات نہیں سنی تمہیں حق کی بات تمہیں سمجھاتے رہیں اور ساڑھے نو سو سال تا تبلیغ کرتے رہیں تمہیں اللہ کا پیغام دیتے رہیں گے تم نے ان کی بات نہیں سنی اس وقت ہم تو اس کے اوپر ہنسیں گے اور اس وقت پھر اس کا کوئی مدعوہ نہیں ہوگا اس وقت کوئی واپسی نہیں ہوگی جس وقت اللہ کا عذاب آ جائے گا اس وقت تمہارے لئے کوئی واپسی نہیں ہوگی انقریب تمہیں اس کے پر پتہ چل جائے گا کہ زلط والا رسوائی کرنے والا کہاں پہ جائے ہوا آتا ہے دیکھئے حضرت نو علیہ السلام کے چار بیٹے تھے سام یافت اور یام اور ایک بیٹا ان کا کنان تھا کنان تھا اور ایک ان کی بیوی تھی یہ تھے پیچھے رہنے جانے والوں میں سے سام جو ہے وہ جہاں پہ کشتی رکی پھر وہیں بھی انہوں نے قیام کیا یہ باقی دونوں بیٹے جو ہیں وہ دائم بائیں دوسرے علاقے میں چلے گئے تو جتنے بھی اس کے بعد انبیاء کرام آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد جو ہے وہ بنی اسرائیل کی جو نسل ہے وہ حضرت سام کی اولاد میں سے جو ہے وہ چلی ہے یام اور یافت جو ہے یہ دائیں بائیں جو ہے دوسرے علاقے میں چلے گئے تھے کنان تھا جس نے جہاں وہ عمل نہیں لایا اور پھر ان کی بیوی تھی جو آپ کے پیچھے جہاں وہ نہیں چلی اور پھر اسی کے بارے میں اللہ سے جہاں وہ بعد میں ایک گلہ شکوا بھی کیا نوح علیہ السلام نے کہ اللہ میرے سامنے تو نے کہا تھا تیرے اہل میں سے بھی جہاں وہ بچا لوں گا تو میرے اہل میں سے میرا بیٹا وہ بیٹے کو کہتے رہ کے آجا انہوں نے کہا نہیں میں پہاڑ کی سب سے اوپر چھوٹی پہ چھڑ جاؤں گا جب پانی وہاں تک آیا اس نے کہا نہیں میں اور اوپر چلا جاؤں گا اور جب اور اوپر آیا تو اس نے کہا میں ٹاپ پہ چلا جاؤں گا جب پانی وہاں تک بھی پہنچا اور وہ ڈوب گیا لیکن وہ آیا نہیں تو پھر جب ہوئی تو بات تو اللہ نے کہا تیرے اہل وہ ہیں جو تیری حق پہ اوپر تیری تبلیغ پہ ایمان لاتے ہیں باقی تمہارے حسن نصر میں سے ہو چاہے کچھ بھی ہو اگر وہ حق پہ ایمان نہیں لاتا تو وہ تمہارا اہل کہلانے کا مستق نہیں ہے اور یہی بات بار بار سمجھائی گئی ہے ہمیں کہ حسب نصب کوئی چیز نہیں ہے ایمان اور عمل ہے ایمان اور عمل ہوگا تو جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بیڑا پار ہوگا اگر نہیں ہوگا اور ہم کسی کی جو ہے وہ کہنے کی اوپر یا کسی کی شفاعت کے سارے ہم کرتے کرتو تو وہ رہے ہیں جو اللہ نے منع فرمائے ہیں ان منقرات میں جن کو حرام ٹھرائے ہیں ہم ان کو مانتے رہیں اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو شریک بناتے رہیں اور پھر ساتھ شفاعت کا جو ہے وہ آسرہ لے کے بیٹھے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوگی تو یہی جو ہے وہ ان کی کناہ ان کی بیوی اور اس کے بیٹے کے ساتھ ہوا کہ وہ بیٹے بھی جو ہے وہ ڈوب گئے تو یہاں پہ فصوفہ تعالیٰ مونہ انقریب تم جان جاؤگے کہ کس کی اوپر ذلت والا رسوائی والا عذاب آتا ہے وہ پھر جب اگلی آج کریمہ میں وہ فارد تنور اور جب تنور ابل پڑا اور جب پانی آیا اس میں پھر سارے وہ یخدی ہی پھر وہ ذلتوں والا عذاب میں ڈوبتے ہوئے جو ہے مر گئے اور پھر یہ دائمی عذاب آیا دنیا میں تو وہ ذلیل کیے گئے رسوا کیے گئے اور اس کے بعد آخرت میں جو ان کا انجام ہے وہ آخرت میں انجام ان کا جو ہے وہ ہمیشہ جہنم کا انجام جہنم کا ہم نے صرف سنا ہے ہم نے اس کی ڈیٹیل کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی کہا کیا گیا ہے کیا ملے گا کھانے کو اور پینے کو کہ پیاس کے مارے جو ہے وہ ہونٹوں میں کانٹے جو ہے وہ چوب رہی ہوں گے کیا پیاد دینے کو پینے پینے کو دیا جائے گا خون اور پیپ دی جائے گی وہ پیپ جو جہنمیوں کے جسموں سے نکل رہی ہوگی اور وہ آگ کی طرح جو ہے وہ ابل رہی ہوگی اور نہ چاہتے ہوئے بھی گھونٹ گھونٹ کر کے پینا پڑے گا جب وہ قریب آئے گی تو چہرہ جلا گے راک کر دے گی اور جب وہ اندر جائے گی تو پھر اس وقت کیا ہوگا وہ موت مانگیں گے دیکھئے کسی کو موت کہ اتنی تقریم ہی ہوتا ہے کہ موت اس کے لیے راحت ہوتی ہے وہ موت مانگیں گے اور موت ان کو نصیب نہیں ہوگی سُمَّ لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيَا نہ ان کو موت آئے گی اور نہ وہ زندگی کی طرف جا سکے گی ہم جہنم کو اتنا لائٹلی لیتے ہیں تو دیکھئے بات اگر نبی کا بیٹا اور بیوی جہاں وہ پیچھے چھوڑی جا سکتی ہے تو پھر اس کے بعد اور باقی کون رہ جاتا ہے کس کے اوپر جہاں وہ زلیل کرنے والا رسوا کرنے والا دائے بھائے گا وَيَحِلُّوا عَلَيْهِ اور نازل ہوگا اس پر عذاب المقیم دائمی عذاب ہمیشہ کی والا واپسی کوئی نہیں ہوگی وہاں سے جو واپسی کا ٹائم ہے وہ صرف اسی وقت ٹائم ہے کہ ہم اپنی لگامیں جہاں وہ مول لیں اور ہم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ پہ چل پڑے یہ محلت کی گھڑی کل کو ہمیں ملے گی نہیں ملے گی یہ اللہ بہتر جانتے ہیں آج کے دن سے فائدہ اٹھانا ہے آج کے اس لمحے سے فائدہ اٹھانا ہے لیکن اگر یہ وقت گزر گیا اور پھر اگر ہم وہاں کہیں جا کے تو وہاں پہ تو جو ہے وہ واپسی کوئی نہیں ہوگی وہاں پہ دیکھئے لیڈرز کون ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری طرح سے شیطان ہوگا شیطان کی طرف جائیں گے سارے اور شیطان کہے گا میں نے کب کہا تھا تمہیں میں نے تمہیں کب فورس کیا تھا ہمیں تو قرآن جو ہے وہ دیتا ہے اللہ نے رسول بیجے کتابیں بیجیں سب کچھ کیا ہمارے لئے وہ تو ہمیں جا ہے وہ ایک جھاکا دیتا ہے وہ تو ہمیں ٹرپ کرتا ہے وہ جو غریب ہوتا ہے اس کو کہتا کہ اچھا تو ایسے کر وہ فلان کے گھر میں مال پڑا ہے اٹھا لے وہ اس کا تاریخ پہلو کبھی اس کو نہیں دکھاتا کہ اگر تو پکڑا گیا تو تیرا ہاتھ کار دیا جائے گا اور تیلی چوری کی سزا یہ ہوگی وہ صرف اس کا روشن پہلو دکھا کہ اس کو جھو لے جاتا ہے کیونکہ قرآن تو ہمیں روشن پہلو بھی دکھاتا ہے ہمیں ڈارک پہلو بھی دکھاتا ہے کہ مانوں گے تو یہ ہوگا نہیں مانوں گے تو یہ ہوگا اب کیا ہے کہ صرف ہم قرآن سے دوری ہمیں جہو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمد طورت سکھ دیں جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ ہمہ وابی حمد حسط اللہ 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 انتاستغفرکا تو بولئی یہ بات چل رہی ہے آگے انشاءاللہ شاید کل یہ پرس مکمل ہو جائے جزاک اللہ خیر